محسوس مہمانوں عالم پناہ خلیفہ محترم کی طرف سے عطا کیا ہوا امامہ پہننے کے لئے تشریف لائیں یہاں بھی دیکھو گی یا ادھر دیکھتی رہو گی موسیقی حضور اس غلام نے آپ سے جو عہد کیا تھا وہ آج میں پورا کرتا ہوں موسیقی موسیقی لو اور یہ ہے اس کا ساتھی چانتی ہو کہ تم جیسے ڈاکو اور بنجاروں ہاں کیا انجام ہوتا ہے میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کرا کر چانوروں کے آگے پھکوا دوں گا کہاں رہتی ہو تم بغداد میں بغداد میں کہاں میرا کوئی گھر نہیں اور پورا بغداد میرا گھر ہے اور ٹاکہ زنی کا ٹھیکانہ تم جانتے ہو یہ کون ہے یہ تو عورت ہے علی جا علی جا اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں جانتے ہیں یہاں پناہ مسجد میں سوتے ہیں بھٹیار خانے میں کھاتے ہیں یہ کون ہے جواندو میں اس کا باپ ہوں علی جا یہ اس کا باپ ہی نہیں علم پناہ بنجارن کا سردار بھی ہے پھاتی لگا دوئیے بھٹی بھٹی بالکڑی بھٹی بہتیان لگوں میں Çünkümar جا یہ کیا کہ پھٹی کھانی ك pasta وہی ک Prisoner جا موسیقی مجاری ضرور ہے لیکن قاتل نہیں ابھی صدقی باقی کیا اس زہر کا کوئی علاج نہیں کوشش بیکار ہے شہزادی صاحبہ بڑا خطرناک زہر دیا ہے ظالموں نے جس کا کوئی علاج نہیں ہے شہزادی صاحبہ خطرناک سے خطرناک زہر کا بھی اتار ہے اگر کوئی شہتون کے پہاڑ پر جاکر شجرے اکھی پتھی لائے اور ان پتھیوں کا رست نکال کر ناک اور کان میں ڈالے تو علاجہ کو پھر سے زنگی مل سکتی ہے یہ ٹھیک ہے مگر کون اس خطرناک پہاڑ کے غار میں جائے گا آج تک جو بھی وہاں گیا واپس نہیں آیا کیا یہاں کوئی ایسا بہادر ہے جو اپنے خلیفہ کی جان بچانے کیلئے اس پیڑ کی پتیاں لائے میں اس کے ساتھ شادی کروں گی جو اس پیڑ کی پتیاں لائے گا میں لے آؤں گی کیا اس بہانی یہاں سے بھاگنا چاہتی ہے شہزادی صاحبہ اس پنجارن کی باتوں کا عقیم نہ کیجئے اللہ گواہ ہے میں کبھی دھوکہ نہ کروں گی شرم کرو اتنے بڑے بڑے بہادروں کے ہوتے ہوئے بھی کسی کی ہمت نہ ہوئی جو سامنے آئے میں اس عورت پہ بھروسہ کرتی ہوں اسے چھوڑ دیا جائے یاد رہے اگر چار دن کے اندر اندر شجرے ہاتھ کی پتیاں نالا سکیں تو تمہارے سب ساتھیوں کو قتل کر دیا جائے گا منظور ہے اور اگر میں کامیاب واپس آئی تو میری سب ساتھیوں کو چھوڑ دینا ہوگا میں وعدہ کرتی ہوں تو مجھے ایک تیز راتار گھوڑا چاہیے گھوڑے کا انتظام کیا جائے یہ کام راستے میں ہی ختم ہو جانا چاہیے آئی آپ 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 آپ